بسم اللہ الرحمن الرحیم بیک وزارت تجارت نے کہا ہے کہ ریسٹورانوں کو سمارٹ اپلیکیشن یا ہوم ڈیلیوری سرویس کے ذریعے گھروں میں کھانے پینے کی اشیاء پہنچ جانے کی اجازت ہوگی اس استثناء میں ٹریک فورڈز ریسٹوران اور کیٹرنگ شامل نہیں کرچوکے دوران لانڈری پیٹرال سٹیشنوں سے موصلے گاڑیوں کا مورمت سینٹر فلاہ انجمن کے کارکونان رضاکار اور کمیونٹی سینٹر بھی مستثناء ہوں گے وزارت تجارت نے ذریع فارموں اور شہد فارموں کے مالکان باروں کے مالکان مچھلیوں اور مرگی فارموں کے مالکان کو بھی استثناء دیا ہے کورونا کے سب سے زیادہ متاثرین کہاں موجود ہیں سعودی وزارت سیحت نے بتایا ہے کہ مدینہ منورہ ریجن میں متاثرین کی تعداد پانچ سو دس تک پہنچ چکی ہے ان میں چار سو اسی ایکٹیف کیس ہیں اور سونہ کی اموات ہو چکی ہے چار سہت یاب ہو چکے ہیں باقی دس افراد روپے سے دھو رہے ہیں ویب سیٹ کے مطابق کورونا وائرس کی متاثرین کے تعداد کے حوالے سے مدینہ منورہ سعودی عرب کے سر فارس شہرم میں شامل ہو چکا ہے جمعہ کو نے متاثرین کے سب سے زیادہ تعداد مکہ مکرمہ میں ریکارڈ کی گئی مدینہ منورہ دوسرے نمبر پر آ گیا ہے مدینہ منورہ شہر جمعیرات کو پہلی نمبر پر تھا وہاں متاثرین کی مجموعی تعداد چار سوٹانوی ہو گئی ہے جمعہ کو اٹھتر جبکہ جمعیرات کو نمازی نئے مریض ریکارڈ کیے گئے تھے مدینہ منورہ کے یمبو کمشنری میں جمعہ کو نئے نو مریض ریکارڈ پر آئے مدینہ منورہ صبح کی کمشنریوں میں سب سے زیادہ متاثرین کا تعلق اس کمشنری سے ہے سیکیورٹی اہلکاروں کے بیس میں رہگیروں کو لوٹنے والے گرفتار ریاض پولیس نے سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں کے بیس میں رہگیروں کو لوٹنے اور ان کے شناختے کا غزات چیک کرنے والے دو سعودی شہریوں کو گرفتار کر لیا ہے اطلاعات میں لیتی ہیں کہ دو افراد پولیس کا روب دھار کر رہگیروں کو روک کر ان کی شناختی دستویزات چیک کر رہے ہیں اور ان سے نقدی اور قیمتی اشیاء لوٹ رہے ہیں اس مقصد کے لیے مسلوقہ کار استعمال کی جا رہی ہے پولیس ترجمان کے مطابق سورا رسان کی مدد سے وعدات کرنے والوں کے نشاندہی کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا دونوں سعودی شہری عمر کے تیسرے اشرے میں ہیں دونوں نے اقبال جرم کرتے میں بتایا کہ چار وعداتوں کو اطراف کیا ہے دونوں کو پبلک پرسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے پیٹرول کے نئے نرخ قیمتوں میں کمی سعودی ارامکوں نے اپریل کے لیے پیٹرول کے نئے نرخوں کا اعلان کیا ہے پچھلے ماہ کے مقابلے میں قیمتوں میں کمی کی گئی ہے ارامی کے مطابق پیٹرول 91 ہفتہ 11 اپریل سے 1.31 حلالہ فی لٹر جبکہ پیٹرول 95 1.41 حلالہ فی لٹر فروخت کیا جائے گا اس پی کے مطابق نئے نرخ ہفتہ 11 اپریل سے نافذ ہوں گے اور 10 مئی تک محصر رہیں گے بازرہی کے مارچ میں پیٹرول 91 1.85 حلالہ اور پیٹرول 95 2.5 حلالہ فروخت کیا جا رہا تھا اعلامے میں مزید بتایا گیا ہے کہ سعودی عربیں پیٹرول کے قیمتیں عالمی منڈی میں تیل کی بھر آمدی قیمت سے منسلک ہیں عالمی منڈی میں ہونے والی تبدیلوں کے مطابق اس میں رد و بدل کیا جاتا ہے یاد رہے کہ ارام کو نے اعلان کیا تھا اب ہر ماہ کے دستاریخ کو پیٹرول کے نرخوں پر نظر سانے کی جائے گی مہنگی اشیاء فروخت کرنے والے تجارتی مراکز پر چھاپے سعودی وزارت تجارت کے انسپیکٹرز نے ملک میں قانون محنت کی خلاف وردی ریکارڈ کرنے کے لیے 75,000 اور ایکی ملک کے تمام علاقوں میں موجود تجارتی دوروں پر چھاپے مارے گئے 8,600 ازیادہ خلاف وردیاں ریکارڈ کی گئیں R24 کے مطابق وزارت تجارت نے بیان میں کہا ہے کہ 40% خلاف وردیاں مہنگائی کے بارے میں تھی وزارت تجارت کے ٹیموں نے 7 مارس سے 8 اپریل تک مختلف وقت میں تھوک کے بازاروں، کھانے پینے کیشیا کے گوداموں اور شیئر صرف فروخت کرنے والے تجارتی مراکز پر چھاپے مارے بکالوں، ہائپر مارکیٹ، گوشت فروخت کرنے والی دکانوں، سبزی اور پھل فروخت کرنے والی دکانوں، مچھل بیچنے والوں، بیکریوں اور پیٹرال سٹیشنوں پر چھاپے مار کر دیکھا گیا کہ وہاں قوانین تجارت کی پبندی کی سطح تک کی جا رہی ہے بزارت تجارت مطابق، سمان مہنگا فروخت کرنے والا پر اور جرمان نے آیت کیے گئی اور انہیں دیگر منافع خوروں کے لیے نشانی عبرت بنایا گیا